بسم اللہ الرحمن الرحیم ویٹامین یا نیوٹریئنٹ یا ٹریس ایلیمنٹ کی دیفیشنسی کاؤز کرتی ہے ڈاکٹر گستاف کچنسکی جو کہ جیومینی کے ایک ڈاکٹر بھی تھے اور فارمکولوجس بھی تھے ان کا ایک بڑا مکشور کوٹ ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہر وہ دوائی جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو اس کا کوئی مین افیکٹ بھی نہیں ہوتا اسی طرح ہر جو دوائی یا اکثر جو عدویات ہم لیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ملٹی ویٹامین کی نیوٹریئنٹ کی دیفیشنسی کاؤز کرتی ہیں اور آج ہم اس ویڈیو میں ان پانچ میڈیسنز کے بارے میں بات کریں گے جو مختلف ویٹامینز اور میڈلز کی دیفیشنسی کاؤز کرتی ہیں اور یہ وہ پانچ میڈیسنز ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں ان میں کچھ اوور در کاؤنٹر میڈیسنز بھی ہیں جو کہ بغیر پریسکرپشن یا ڈاکٹر کی برچی کے بغیر مل جاتی ہیں اور کچھ میڈیسنز وہ ہیں جو کہ پریسکرپشن میڈیسنز ہیں تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلے میڈیسنز جس کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کو کہا جاتا ہے پروٹون پمپ انہیبیٹر یہ ایک کلاس کافی ڈرگز ہے جس کے اندر اومیپرازول پینٹوپرازول یا ایس اومیپرازول آتی ہے اور یہ وہ عدویات ہیں جو اوور در کاؤنٹر آرام سے مل جاتی ہیں اور تضابیت کے لیے یہ استعمال ہوتی ہیں جن لوگوں کے میدے کے اندر بہت زیادہ تضاب بن رہا ہو ان کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے یا ایس ایڈ ریفلکس جیسے کہا جاتا ہے میڈیسن کے زبان میں اس کے خلاف یہ استعمال ہوتی ہیں پاکستان کے اندر یہ ایک برینڈ جو سب سے زیادہ مشہور ہے رائزک اس کے نام سے ہے اور یہ تقریبا ہر ہی گھر کے اندر یہ میڈیسن پھائی جاتی ہے یہ ان لوگوں کو بھی دی جاتی ہے کہ جو ایک لمبے عرصے تک جن کو درد کی دعائیوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جتنی بھی پینکلرز ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری میڈے کو لفٹرپ کرتی ہیں یا میڈے کا آلسر کاؤز کرتی ہیں اس لیے اس کو کم کرنے کے لیے ساتھ میں جو یہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں یہ بھی ڈاکٹرز پر سکرائب کرتے ہیں تو یہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز جیسے کہ یا زیادہ لمبے عرصے کے لیے لی جائیں تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بیٹمن یا منریل یا نیوٹرین کی دیفیشنسی کاؤز کرتی ہے جیسے کہ اگر آپ اومیپرازول یا پینٹوپرازول یا ایس اومیپرازول ایک لمبے عرصے تک کے لیے لے رہے ہیں یا تین مہینے سے زیادہ لے رہے ہیں تو یہ مگنیشیم کی دیفیشنسی کاؤز کرتی ہے جس کی وجہ سے مسلز میں درد پٹھوں میں درد اور دھکاوٹ ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کیلشیم کی دیفیشنسی کاؤز کرتی ہے جس کی وجہ سے جسم کے اندر جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں اور ٹوٹنے کا بھی اس کے اندر جو ہے cases report ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ دیل لینے کی وجہ سے osteoporosis بھی ہوتا ہے اور ہڈیاں ٹوٹتی بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو ہے zinc کی بھی دیفیشنسی کاؤز کرتے ہیں یہ proton form inhibitors جس کی وجہ سے ہمارا جو immune system میں وہ کم ہوتا ہے اور B vitamins جو کہ ہمارے جسم کو جن کی ضرورت ہوتی ہے طاقت کے لیے ساتھ ہی ساتھ ہماری nerves کو B vitamins کی ضرورت ہے اس کی دیفیشنسی بھی یہ proton pump inhibitors جو ہیں cause کرتے ہیں دوسری medicine جو کہ ہمارے جسم کے اندر nutrient کی دیفیشنسی یا vitamins کی دیفیشنسی cause کرتی ہیں اس کا نام ہے metformin یہ diabetes کی treatment کیلئے first line of choice ہے یہ first line of treatment ہے جنہیں لوگوں کو بھی type 2 diabetes ہے ان کے لیے جو ہے یہ metformin ان کو دی جاتی ہے یا یہ پہلی وہ دوائی ہے جو type 2 diabetes کے علاج کے اندر یا treatment کے اندر دی جاتی ہے یہ metformin دوائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر سے جو ہے کم glucose ہمارے خون کے اندر جائے ساتھ یا ساتھ جو نئی glucose ہے وہ جگر میں نہ بنے اور جو glucose خون میں ہے وہ مسل میں جائے تاکہ اس کا استعمال ہو سکے جس کی وجہ سے جو glucose کا level ہے ہمارے جسم کے اندر وہ کم ہوتا ہے مگر اگر یہ metformin دوائی جو کہ diabetes type 2 کے patient کو دی جاتی ہے اگر یہ ایک لمبے عرصہ تک کے لیے لی جائے تو یہ vitamin B12 کی deficiency vitamin B9 کی deficiency اور magnesium کی deficiency cause کرتی ہے اس لئے اگر آپ metformin لے رہے ہیں اور آپ کو metformin لیتے ہوئے تقریبا ایک سے دو سال ہو گئے ہوئے ہیں تو لازمین اپنا vitamin B12 کا جو ہے test وہ کروائیں اور ساتھ ہی ساتھ میں کوئی اچھی multi vitamin ضرور لیں اب جو تیسری class of drugs جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ان کو statins کا جاتا ہے یہ وہ دوائی ہے جو کہ cholesterol کو کم کرنے کے لیے دی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کا LDN low density lipoprotein بڑا ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے دی جاتی ہے اس کے اندر torvastatin اس کی class of drug کا نام ہے ساتھ میں zimbastatin ایک نام ہے pravastatin ایک نام ہے تو یہ دوائی خاص طور پر ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کا کلسٹرول بڑا ہو جنہوں نے اپنا LDL level کم کرنا ہو ساتھ ہی ساتھ دل کے جو مریض ہیں ان کو دی جاتی ہے تاکہ خون کی نالیوں کے اندر جو کلسٹرول ہے وہ جمع نہ ہو جس کی وجہ سے نالیاں باننا ہو مگر اگر یہ آپ جو statins ہیں ایک لمبے عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ نورملی استعمال کرنی پڑتی ہیں اگر کسی کو کلسٹرول کا مسئلہ ہے یا دل کا مسئلہ ہے تو یہ یا تو vitamin D کی deficiency cause کرتی ہے یا یہ ساتھ میں کو q10 جو کہ ایک vitamin ہے جو کہ vitamin نہیں ہے مگر اس کی جسم کے اندر ایک substance ہے جس کا ہمارے جسم کے اندر جو ہے ویٹیمنز جیسا ہی ہے اور وہ چوتھی class of drugs جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ diuretics ہیں diuretics وہ عدیات ہیں جو ہمارے جسم کے اندر سے نمکیات کو نکالتی ہے پانی کو نکالتی ہے تاکہ blood pressure کم آئے یا اگر جسم کے اندر سوزرش یا پانی جمع ہوا ہو جس کے اندر جو ہے تورازمیڈ ایک دوائی ہے وہ ہے فیورازمیڈ ایک دوائی ہے وہ ہے ہیڈرو خلور کیا ایزائی ایک دوائی ہے وہ ہے تو diuretics کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم اندر سے پانی اور رمکیات کو نکالتی مگر جب ہمارے جسم اندر سے پانی کو نکالتی ہے جس پانی نہیں نکالتا بلکہ جو water soluble vitamins ہیں جیسے B vitamins ہیں وہ نکالتے ہیں ساتھ میں calcium جو ہے وہ body سے ڈپلیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے مگنیشیم ہے وہ بھی body سے نکالتی ہے تو یہ medicines ہیں جو normal blood pressure کے patients ہوتے ہیں وہ regular basis کے اوپر لے class of drugs ہیں جو vitamins deficiency cause steroids steroids ہمارے جسم کے اندر ان کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر سوزش کو ختم کریں اور ساتھ ہی ساتھ درد کو بھی کم کرتے ہیں اس کے اندر مختلف steroids ہیں جیسے cortisone ہے hidrocortisone ہے prednisolone ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو cortisone ہیں steroids کو جس کے اندر بیکلومیتازون ہے یا بیوڈیزون ہے تو یہ اگر آپ انہیلیٹیو بھی steroids لے رہے ہیں تو یہ بھی اگر انہیلیٹیو steroids لے رہے ہیں اور یہ بھی اگر ایک لمبے عرصے کے لیے لیے تو اس کی وجہ سے ویٹیمن ڈی اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی آپ کے جسم کے اندر جس کی وجہ سے ہڈیاں کنزور ہوتی ہیں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں آسٹیو پیروسز ہوتا ہے اس لیے نوملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک لمبے عرصے تک کے لیے steroids لیتے ہیں وہ بے شک oral ہوں یا انہیلیٹیو ہوں ان کے اندر کیلشیم اور ویٹیمن دی کی دیفیشنسی قوز ہوتی ہے تو یہ ان میڈیسن کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر ویٹیمن اور میرلز کی دیفیشنسی ہوتی ہیں اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے پانچ عدویات کے بارے میں بات کی جو مختلف میرلز اور ویٹیمن اور نیوٹرن کی دیفیشنسی قوز کریں اور کوشش کریں کہ ایک ساتھ ساتھ اس کے ضرور کوئی ہائی ڈوز ملٹی ویٹیمن لے اور اگر آپ مزید معلومات بھی جاننا چاہتے ہیں مختلف ویٹیمن کے بارے میں اور کون سی عدویات جو ہیں کس ویٹیمن کو افیکٹ کرتی ہیں تو آپ جو ہماری ویب سائٹ ہے www.mynutrients.pk اس کے اوپر ہمارے جو ملٹی ویٹیمن کے کنسلٹنٹ ہیں اور جو نیوٹریشنل سپلیمن کے کنسلٹنٹ ہیں آپ ان کے ساتھ ایک فری آف کاؤس بھوک کرا سکتے ہیں اور وہ آپ کی میڈیسن کا ایک تفصیلی جائزہ کریں کہ آپ کی کون سی میڈیسن کس ویٹیمن کی ڈیفیشنسی کاؤس کرتی ہے تاکہ آپ کو ایک پروپر گائیڈنس اور کاؤنسلنگ دی جا سکے اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ایسی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے دیا آپ ہماری ویبسائٹ www.myneutrons.pk کو بھی وزیٹ کر سکتے ہیں آپ کے وقت کا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم